ہم پہ چین کے بھی رہے رہے ہیں بنگلہ دیس کے بھی آدمی رہے ہیں انہوں کو بیٹھا ہوتا ہم پیچھلے جائیں گے ہم مر جائیں گے مگر نہیں جائیں گے پاکستان پاکستانی عوام کیوں بول رہی ہے کہ ہم ہندو بن جائیں گے ایسا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں پاکستانی شرنارتھیوں کو جان دینے کے لیے تیار ہونا پڑ رہا ہے لیکن پاکستان لوٹنے کو نہیں کیا کہا پاکستان سے آئی ہی نہ نے آخر کیسے پاکستان میں مندروں کی سنکھیا سال در سال کم ہوتی چلی گئی کیا ہے پاکستان کی اپنی ہی عوام کے لیے کرور سچائی ایسی کون سی وضعیں ہیں جو آج پاکستانی لوگ سناتن اور بھارت کے اور جھکاؤں محسوس کر رہے ہیں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ان سوالوں کے جواب تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے ویڈیو میں آگے بڑھیں پاکستان میں سال 1947 میں 3.25 لاکھ لوگ تھے جن میں سے 20.5% لوگوں کا دھرمتہ سناتن سال 2020 میں کل آبادی 22.72 لاکھ ہے لیکن ہندووں کا پرتیشت رہ گیا ہے 14.6 فیزدی سے بھی کم ماز 2024 میں پاکستان کی آبادی 242.8 ملین یعنی 24 کروڑ سے بھی زیادہ ہے جس میں ہندووں کا پرتیشت صرف 1.9% ہے یعنی کہ ایک طرف جہاں بھارت میں ہندو سید مسلموں کی آبادی بڑھ رہی ہے وہیں پڑوسی دیش پاکستان میں سال در سال ہندووں کی آبادی گھٹی ہے اس کا قارن سمجھنا تو ذرا ایک نظر اس کلپ پر ڈالیے یہ لڑکی اصل میں پاکستان کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہندوستان آئے ان شرنارتیوں میں سے ایک ہے جنہیں پاکستان نے پرتارت کر کر کے اپنا ہی ملک چھوڑنے پر مضبور کر دیا آپ خود ہی سوچئے اب یہاں یہ لڑکی اس کھانے میں بھی خوش ہے تو پاکستان میں انہیں کیسا کھانا ملتا ہوگا جو یہ وہاں جانے کو تیار ہی نہیں ہے یہ ایک لوہتا معاملہ نہیں ہے نظر ڈالیے ذرا اگلی کلپ پر وہاں کے اعلیت ایسے تھے کہ وہاں پہ نہ ہم کوئی بھی دھرم نہیں اپنا سکتے تھے وہاں پہ مسلم دھرم ہوتا تھا زیادہ تھا لڑکی کا نام ہے نا جو پاکستان کو چھوڑ کر ہندوستان میں چین کی سانس لینے اپنے پریوار اور کچھ انہیں لوگ کے ساتھ شرنار تھی کے روپ میں آئی ہے پاکستان میں ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا یا وہاں لڑکیوں کی کیا ویلیو تھی اس بات کا اندازہ آپ ہنہ کے بیان سے ہی لگا چکے ہوں گے اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ آتنگواد کی آر میں پاکستان صرف ایک ڈھونگ رچنے والا دیش ہے جانا تو لوگوں کو خوش رہنے کا حق ہے نہ کھل کر تیوہار منانے کا نہ کسی اور مذہب کو کھل کر جینے کا نہ محسوس کرنے کا اور نہ ہی اپنی آزادی سے زندگی جینے کا شاید یہی کارن ہے کہ آج پاکستانی آوام بھی بول اٹھی ہے انہیں ہندو بننا ہے وہ ہندو دھرم کو اپنانا چاہتے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف پاکستان کا کٹر ہونا ہے آج پاکستان کس دور سے گزر رہا ہے یہ تو شاید ہمیں آپ کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں اگر کسی دیش کیوں سب سے زیادہ کرزدار یا چائنہ کے اشاروں پر ناچنے والا کہیں تو ان میں پاکستان کی گنتی سب سے اوپر ہوگی جس نے صرف دو ہزار بیس کے بعد ہی چائنہ سے اکیس دشملہ دو بلین ڈالرز کا کرزہ لیا ہے اور صرف چین ہی کیوں آئی ایم ایف سعودی عرب جیسے دیشوں میں آنے والے پیسوں کو بھی جوڑ دیا جائے تو آج پاکستان 63,868 ارب پاکستانی روپیوں کے بھاری کرز میں ڈوبا ہوا ہے اس طرح پاکستان میں جنم لینے والے بچے بچپن سے علاقوں کے کرز کے بوز تلے دبے پیدا لیتے ہیں ویدیشی مدرہ بھنڈار بھی پاکستان کا لگ بک خالی ہو گیا ہے اور اس سب کا کارن ہے پاکستان کی نیتیاں کٹروادی اور خوکلی سونچ جس کی بدولت پاکستان جو کبھی بھارت کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا وہ آج اس دیش کو اپنے سب سے قریبی دشمن مانتا ہے 1948 ہو یا 1965 1971 ہو یا 1999 ہر بار پاکستان نے بھارت کی پیٹ پہ جھورا گھونکنی کی کوشش کی لیکن اپنے ہی جال میں فز گیا کچھ ایسا ہی پاکستانی عوام اپنے ساتھ جیل رہی ہے سال 1947 کو آج بھی بھارت میں یادگار مانا جاتا ہے کیونکہ اسی دن بھارت کو انگریزوں نے آزادی دی اور نہ صرف بھارت کو بلکہ پاکستان بھی دھرم کے آدھار پر ایک سواتنتر دیش بنا شروعات میں پاکستان نے چاہے کتنی ہی ڈنگیں کیوں نہ ہاں کی ہوں لیکن سچ تو یہ ہے کہ آج پاکستان کی عوام اپنے ملک سے ہی تنگ آ چکی ہے آج اس دیش کے لوگ 1947 کے اس سال کو کوستے ہیں کیونکہ انہیں آزاد کیا گیا کیونکہ انہیں بھارت کا احصہ نہیں رہنے دیا گیا کیونکہ انہیں پاکستان جیسے ملک کے حوالے کر دیا گیا کیا بھارت انہیں اپنا نہیں لیتا یقین نہ ہو تو آپ خود سن سکتے ہیں کیوں ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں آزاد کروایا کیوں اگر ہم آزاد نہ ہوتے نا تو میرے کھال میں آج ہم بہتر حالات میں ہونا تھا انگریہ کے ساتھ رہتے تو ایک ہی حکومت کے ساتھ ہمارا بھی بلا ہو جاتا بہتر بہتر حالات ہونے تھے ہمارا کیاصل میں لوگوں کی آواز نہیں بلکہ پاکستان دوارہ اپنی ہی جنتہ کے ساتھ کیے جارہ اتیاجار بھید بھاو ظلم کا نتیزہ ہے آج بے شک پاکستان اپنے آپ میں ایک مہان ملک بننے کی خوشش کرتا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ گریٹ ہے لیکن دھراتل پر دیکھیں تو پاکستان کرز میں دبا چائنہ کے ہاتھ کے کھٹ پتلی ہے جو چائنہ کے خلاف ایک شبد بھی نہیں بول سکتا لیکن اگر وہ دیش کہہ دے تو دوسرے دیشوں کو انگلیج ضرور کر سکتا ہے اس لیے یہ بیان سننے پر ہمیں آشر یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک ہی سمیں پر آزاد ہونے والے دونوں دیش یعنی بھارت اور پاکستان میں زمین آسمان کا انتر ہے ایک طرح بھارت ہے جو چاند پر پہنچ رہا ہے ہر دھرم کو برابر کا سممان دے رہا ہے لوگوں کو بجلی پانی خانہ رہنا جیسی سو بدھائیں دے رہا ہے اور سب سے بڑی چیز کی بولنے کی آزادی دے رہا ہے آج وشو بھر میں بھارت کا نام ہے اور یہ دیش وشو گرو بننے کی اور اگرسر ہو رہا ہے وہیں بات پڑھ اسی دیش پاکستان کی کریں تو بے شک دبائی یوے ہی خطر جیسے دیشوں میں آوام مسلم ہے اور دھارمک نظریے سے انہیں پاکستان کو بھی سپورٹ کرنا پڑتا ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ آج بڑے سے بڑے مسلم دیش بھی پاکستان کو درکنار کر رہے ہیں اس کا اودھارن ہے آزادی والے دن دیش کا جھنڈا پندرہ اغسط کو دبائی کی سب سے اونچی عمارت برز خلیفہ پر ترنگا جھنڈا فیرائے گیا لیکن چودہ اغسط کو پاکستانی برز خلیفہ کو دیکھتے ہی رہ گئے ان کا جھنڈا نہیں آیا پاکستان میں کسی بھی دھرم کا سمان نہیں کیا جاتا سوائے اسلام کے حالانکہ اب تو یہاں رہ رہے ہیں مسلم بھی پاکستان سے تنگ آ چکے ہیں نہ تو آوام کے پاس خانے کو اچھا خانہ ہے نہ ہی اچھی زندگی نہ ہی کا عزت ہے نہ ہی ایجوکیشن نہ اچھا گھر ہے نہ کمائی نہ پیسہ نہ گاڑی نہ چیسو بدھائیں اور آزادی سے کچھ بھی کہنے کا حق بھی نہیں ہے آتنگوادی راجنے تک دل چھوٹی موٹی گینگ لوگوں کو پریشان کرتی ہیں مندروں کو توڑتی ہیں وہ الگ الگ لڑکیوں کا جینا تو پاکستان میں آج کے سوائے محال ہے یہی کارن ہے کہ پاکستان سے بھارت آنے والے شرعنارثیوں کی سنکھیا تیجی سے بڑھ رہی ہے اور یہی شرعنارثی اب ہندو دھرم بھی اپنا رہے ہیں سال دو ہزار بائیس میں مائی تک پندرہ سو پاکستانی شرعنارثی ہندوستان پانچے تھے سبکہ دو ہزار تیس کے جنوری تک دلی میں رہے پاکستانی شرعنارثیوں کی سنکھیا ایک سو پہتالیس سے بڑھ گئی اب کبھی کبھی دو کبھی چار کبھی بیس تو کبھی سو ایسے کرتے کرتے آج پاکستان کے ستائے ہوئے لوگ بھارت میں پچیس ہزار تک ہو گئے ہیں پاکستان نے ان لوگوں کو اتنا ستایا کہ اب یہ پاکستان کبھی واپس نہیں لوٹنا چاہتے چاہے بھارت انہیں واپس جانے ہی کیوں نہ کہے ان شرعنارثیوں کا کہنا ہے کہ جان دے دیں گے لیکن پاکستان واپس لوٹ کر کبھی نہیں جائیں گے ایسے ہی کئی لوگ جو پاکستان سے بھارت آئے وہ جان دینے کو تو تیار ہیں لیکن پاکستان لوٹنے کو نہیں کیونکہ ان کے مطابق وہاں اسلام کا راج ہے مسلم کا راج ہے جو ہندووں کا کبھی بھلا نہیں چاہتے جس کا ادھارن ہم پاکستان میں موجود مندروں کی زرزر حالت کو دیکھ کر بھی لگا سکتے 1947 میں جان اس دیش میں 428 بڑے مندر ہوا کرتے تھے وہیں آج اس دیش میں مندر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے پر ایسا کیوں اس کا خلاصہ بھی پاکستان سے ہندو شرعنارثیوں نے کیا آپ بھی سنکے بھارت سرکار کو بھی پتا ہے مندر توڑے جاتے ہیں لیکن دوستو ہندو دھرم میں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ ایک ایسا دھرم ہے جو اسلام ہو یا عیسائی ہر دھرم سے جڑے ویکتیہ کا سممان کرتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج بھارت میں مسلموں کی سنکھیہ تیجی سے نہ بڑھ رہی ہوتی عیسائی دھرم کے لوگ کا سممان نہ دیا جا رہا ہوتا دنیا بھر سے ستائے ہوئے یہودی بھارت میں سرکشت محسوس نہ کرتے کچھ ہی دیش میں سمٹے بودھشت بھارت کو اپنا گھر نہ مانتے سناتن کی پیچان ہی الگ ہے یہ وہ دھرم ہے جو سبھی کو ایکتہ سممان پیار اور اپناپن سکھاتا ہے کئی نہ کئی پاکستانی بھی اس بات کو سمجھ گئے ہیں اس لئے وہ خلیام اپنی حکومت کے خلاف سڑکوں پر پردرشن کر رہے ہیں پاکستان سے آج پچیس ہزار شرونارتی میں آپ کو زیادہ تر ہندو دھرم سے جڑے لوگ ہی دیکھنے کو ملیں گے جن سے کچھ ہندو دھرم اپنایا ہے تو کچھ شروع سے ہی سناتن دھرم سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنی اسی دھرم کے رکشاہ میں وہ ہندوستان میں شرن لیے بیٹھے ہیں صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ دیش ویدیس میں رہ رہے مسلمز بھی اب سناتن کی طاقت کو پہچان رہے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو یو اے جیسی مسلم کنٹری میں ہندو مندر نہ بن رہا ہوتا خیر آپ کا پاکستان کے اس بیہیوئیر کے بارے میں کیا بیچار ہے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے ساتھی چینل سے پہلی بار جڑے ہیں تو بیل آئیکن کو پرس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں